اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیو لینکز یوپیو چینل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والا بٹن دبا کر گھنٹی والا بٹن بھی دبا دے تاکہ آپ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو پردکت دیکھ سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آپ کی ویڈیو آج کا ہمارا موضوع ہے جناب حضرت مطلب بن حاشب آپ کی پدہش چار سو اسی کے لگ بگ اور وفات بمطابق پان سو اٹھتر ایسوی آپ کا نام شیبہ یا شید الہم تھا اور عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے چچا مطلب نے آپ کی پرورش کی تھی آپ کی والدہ سلمہ بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عمر بن غنم بن عدی بن نچار تمیم اللہ اور آپ کی نانی عمیرہ بن تیزغر بن حبیب بن حارس بن سالبہ بن مازن بن نچار تھیم جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پشانی کے چند بال سفید تھے تو اس لیے شیبہ نام پڑ گیا یعنی بڑا آپ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے اس لیے شیب الحمد کے نام سے مشہور ہو گئے بقول ابو الحسن عمری آپ کی عمر مبارک اسی سال تھی اور آپ حجون میں مدفن ہوئے حضرت عبد المطلب بن عبد المناف جب حضرت ابو عبد المطلب کو مدینہ سے مکہ لا رہے تھے تو راستہ میں میں بھی مطلب سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو آپ کہتے یہ میرا غلام ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں آفتات کی تمازت اور تکلیف بھی اٹھانی پڑی تھی اس لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی جبکہ مکہ میں لاکر آپ نے اشراف القریش میں عبد المطلب کو بٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بتیجہ ہے شیبہ بن حاشم لیکن راستے میں آپ نے لوگوں کو ان کا نام یعنی غلام بتایا تھا عبد بتایا تھا اس لیے عبد المطلب نام ہی مشہور ہو گیا بقول حاشم بن محمد کے کہ ان کی والد نے بتایا کہ عبد المطلب تمام قریش سے زیادہ خوبرو سب سے زیادہ بلند بالا سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ فیاس تھے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی بادشاہ نے آپ کو دیکھ کر آپ کی تظیم نہ کی ہو جب عبرا یمن سے کعبت اللہ کو تباہ کرنے آیا تو آپ نے کعبت اللہ کے دروازے کو تھام کر پروردگار سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لکشر بھیج دیا جنہوں نے کنکریاں مار مار کر عبرا کا سارا لشکر علاق کر دیا اس وقت آپ کعبت اللہ کے متولی اور قریش کے سردار تھے آپ نے زمانہ جہلیت میں جو پانچ طریقے مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام میں جاری فرمایا پہلا عبد المطلب نے باپوں کی بیویوں کو بیٹوں پر حرام کیا اور اللہ نے اس کے مواقف قرآن میں آیات نازل فرمائی اور فرمایا جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاہ کیا تم ان سے نکاہ مت کرو دوسرا عبد المطلب نے کہا اگر مال پایا تو ان کا پانچوہ حصہ نکالا اور سے راہ خدا میں تصدیق کیا پس اللہ نے اس کے مواقف آیت نازل فرمائی اور قرآن پاک میں فرمایا معلوم کرو کہ جو مالِ غلیمت میں پاؤ اس کا پانچوہ حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نمبر تین جب عبد المطلب نے چاہ زمزم کھودا چاہ مطلب کواں کھودا تو اس کا نام سائقہ الحاج رکھا اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کہا نمبر چار آدمی کے قتل میں خون بہا ایک سو اوٹ مقرر فرمائے نمبر پانچ قریش میں تواف کی کچھ تعداد مقرر نہ تھی حضرت عبد المطلب نے سات سوت مقرر کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام میں جاری کیا اب بھی بیت المقدس کے ساتھ چکر ہی لگائے جاتے ہیں انبیاء کرام قائم کی سنتوں کو ادا کرنے والے تھے آپ آپ ابراہیمی دین پر تھے اور اسی سلسلے کے اعصیات بھی تھے آپ نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہ کی تھی آپ خاتم مرتب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے آپ کی اولاد کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے آپ کی اولاد بقول زبیری جو بہت بڑے نصابہ ہیں حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے حضرت ابو طالب جو حضرت علی علیہ السلام کے والد تھے زبیر، ام حکیم، آتکہ، مرہ، عمیمہ، آروی ان کی والدہ فاطمہ بن عمرو بن عائز بن عمران بن مقزوم تھی اور فاطمہ بن عمرو کی والدہ تخزیمہ بن عبدر بن قصہ تھی حضرت حمزہ، مقدم، حجل، اصل نام مغیرہ، صحیحہ کی والدہ وادہات بنت احیب بن عبمناف بن زہرہ تھی عباس جن سے عباسی سلسلہ چلا آپ کی بھی کافی اولاد ہوئی زرار کی والدہ تالینہ بن تیر جناب بن قلیب بن مالک بن عمرو بن عامر بن عمر بن قاصر آپ بنی قریہ سے تھی حضرت حارس جن سے ہارسی بھی اولاد ہے جن کو ہارسی کہا جاتا ہے کشم، ان کی والدہ زیفہ بن تیجنداب بن حجیرہ بن رباب بن حبیب بن عمر بن سائسہ بن ماویہ بن بکر بن حوزان تھی ابو لہبی آپ کا ہی بیٹا تھا ابو لہب کا اصل نام عبدالعزی تھا اس کی والدہ لبنا بن تیخاجرہ بن عبدمناف بن زہتر بن حج شاہ بن سلول جو بنی قائزہ سے تھی آخری بیٹا آپ کا جو اٹھارویں اولاد ہے آپ کی قائدت جس کا اصل نام مصب تھا اس کی والدہ نزیہ تھی تو دوستو یہی تھا یہ سارا آج کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی تو نیکس ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھلا کات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ